السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ وصلا اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وموالہ اما بعد محترم سامعین مناظرین اکرام اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر کی گاہے بگاہے اپنے بندوں کے لیے ایسے مواسم خیرات اور فیود وبرکات کے لمحات ایام اور گھڑیاں لاتا ہے جس کے اندر بندے اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کا مقرب بندہ اور اسی طریقے سے اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں میرے محترم بھائیو ابھی رمضان کا بابرکت مہینہ گیا اس کے بعد شوال کے چھے روزے آئے اور اب ہم عشرِ ذرحجہ ذرحجہ کے جو ابتدائی جو دس دن ہیں وہ بھی ہمارے اوپر اپنے فیود وبرکات کے ساتھ سایفگن ہونے والا ہے اور ان عشرے کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے کی ہے وَالْفَجْرُ وَلَيَا لِنْ عَسْرُ قسم ہے فضر کی اور قسم ہے دس راتوں کی مفصلین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد عشرِ ذرحجہ ہے یعنی ذرحجہ کی دس راتیں ہیں میرے محترم بھائیو آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے لہذا یہ عشرِ ذرحجہ آنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کریں اس لیے کہ ان ایام کے اندر نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا اللہ رب العالمین کو نیک عامال جتنا زیادہ محبوب ان ایام میں ہیں دیگر کسی دنوں میں نہیں ہیں اللہ رب العالمین کو نیک عمل ان ایام میں بے حد محبوب اور پسندیدہ ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں نیکیوں کے جتنے بھی راستے ہیں جتنے بھی طریقے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بھی عامال ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام عامال کو کریں صحابے کرام اس کے اندر سبقت لے جاتے تھے بہت زیادہ محنتیں کرتے تھے اور ہر ایک ہی کوشہ رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے اندر سبقت کر جائے یہ اثر در حجہ آ پہنچا ہے لہذا میرے مفترم بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ نیکیاں کریں ان ایام کے اندر ان مہینوں کی جو ان ایام کی اس آشرہ زیر حجہ کی زیر حجہ کے ابتدائی دس دنوں کی جو فضیلت ہے حق جیبن حضر رحم اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یہ اس لیے کہ اس کے اندر اسلام کی اہم اہم جو عبادتیں ہیں ساری جمع ہو گئی ہیں نماز روزہ صدقہ اور حج یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں اس لیے ان ایام کی بہت زیادہ فضیلت ہے انہی ایام کے اندر روزہ بھی ہے چاہیے کہ انسان کو نو دن لگاتار بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اگر کچھ دن روزہ رکھے اور کچھ دن ترک کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور انہی روزوں میں عرفہ کے دن کا روزہ ہے اور میرے بھائیوں عام روزے کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے اس کی خوشوزی کے لئے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر سال کے مسافت کے بمقدار جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیتا ہے اور عرفہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ انہو یکفر السنہ واللہتی بعدہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد دو سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخص دیتا ہے معاف کر دیتا ہے لہذا میرے بھائیو ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے نماز فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا احتمام کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اور بھی جو نیکی کی جو راہیں ہیں صدقہ اور خیرات ہیں یتیموں اور بیعوں کے ساتھ ہمدردی ہے اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ جسن و سلوک ہے صلح رحمی ہے تمام عامال کو ہمیں انجام دینا چاہیے اور یہ ذرحجہ کے ایام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا کہ ان ایام میں ہمیں بقصرت تکبیر اور تحریر اور تحمیر بیان کرتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب جو رہجہ کا چاہ تلو ہو جائے نکل آئے اس وقت سے لے کر کے ایام تشریق جو ہے قربانی کے بعد جو تین دن ایام تشریق ہیں گیارہ بارہ تیرہ سورت کے غروب ہونے تک ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر اور تحلیر اور تحمید بیان کرتے رہیں یہ تکبیر جس کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی جاتی ہے کہ ہر قسم کی حمد اور صناع اور تعریف پہ لائق اور سزاوار اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تکبیرات کو چاہ جیسے دریجہ کا نظر آئے اس وقت سے لے کر کہ ہم ان تکبیرات کو پکارتے رہیں یعنی تقبیر مطلق ہے یعنی انسان کی تقبیرات کو کہیں بھی چلتے فیرتے اٹھتے بیٹھتے بیان کرتے رہے اسی طریقے سے تقبیر مقید بھی ہے جاج اکران کے لیے اور اسی طریقے سے جو لوگ حض نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو لوگ حض نہیں کر رہے ہیں فضل نمازوں کے بعد عرفہ کے دن فضل کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریف کا جو آخری دن ہے اثر کی نماز کے بعد فرد نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو انسان کہے اور اس طریقے سے جو حجاد کرام ہے ان تکبیر مقید کو یوم النحر قربانی کے دن زہر کی نماز کے بعد سے یہ شروع کریں گے اور ایام تشریف کے آخری دن جو ترہویں تاریخ ہے اثر کی نماز کے بعد ان تکبیرات کو یہ پکارتے رہیں گے لہذا ہمیں ان کا احتمام کرنا چاہیے اور ان تکبیرات کو پکارنا چاہیے دسویں تاریخ کو قربانی کا دن ہے عظیم دن ہے جس کے تعلق سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنایا کہ سب سے بہترین ایام دنوں میں سب سے بہتر دن یہ قربانی کا دن ہے میرے بھائیو قربانی ایک عظیم عبادت ہے جسا ہی نسان اللہ رب العالمین کی رضا کیلئے اللہ رب العالمین کی خسنودی کیلئے کرتا ہے ریاہ اور شمعہ اور شہرت سے بچتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کیلئے قربانی کرتا ہے اور قربانی ایک عظیم عبادت ہے لہذا اللہ رب العالمین کے خاطر ہونی چاہیے اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب ذرحجہ کا چاد نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے اپنے نافن اور اپنے بال وغیرہ نہ کٹے یہاں تک کہ وہ قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دے اس کے بعد وہ اپنے نافن اور بال وغیرہ کو کٹوا سکتا ہے لہذا میرے محترم بھائیو یہ عظیم ایام آ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں اپنے گناہوں کی اپنے رب کے بارگاہ میں معافی مانگیں اور اسی طریقے سے ہر مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کریں یہ بہترین ایام ہیں اللہ رب العالمین کو ان ایام میں نیک عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قیام اللیل بھی کریں زیادہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں دعائیں کریں ادھکار کریں ان تمام چیزوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو مسئول رکھیں اور زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان ایام کو غنیمت سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر ان دنوں کے اندر نیکیاں کرنے کی تحفیق طاقہ فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے آمین وَاَقُوْدَا وَاَنِنِ حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ